نمسکار دوستو دوستو ان دنوں میں پورے دیش میں آزادی کا امرت مہتصو منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آپ سے ساجہ کرنے کا من کرتا ہے چلئے پہلے جنگن من سے شروع کر لیتی ہمارا راشترگیت جنگن من پہلی بار کب گایا گیا تھا یہ بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے پہلی بار اسے انیس سو گیارہ میں گایا گیا تھا اور گروہ دیو رمیدرنات تیگور نے جب اس کی رچنا کی تو اس کے بعد سب سے پہلی بار انیس سو گیارہ میں ان کی بھانجی سرلا نے اسے منچ پر پرستت کیا تھا یہ انیس سو گیارہ کی بات ہے اور اس کے بعد تبدیلیاں تھوڑی تھوڑی سنشودن بھی ہوتے گئے پر زیادہ لمبے چھوڑے سنشودن نہیں ہوئے ایک نسچت روپ سے تیہ شدہ نیموں کے انصار اس کا چین ہوا اور اس میں جو بھی شبد نئے پرانے تھوڑا سا تبدیلیاں کرتی تھی وہ بھی کر دی گئی مول روپ میں یہ گروہ دیو نے بنگلہ بھاشا میں اس کی رچنا کی تھی اور بنگلہ کے مول پربھاو کو اب بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس کی ٹیوننگ میں اس کی دھن میں اس کے کچھ ایک شبدوں میں ابھی بھی بنگلہ بھاشا کا جو پربھاو ہے وہ سپشت دکھائی دیتا ہے لیکن بعد میں اس کے انگریزی میں بھی انواد ہوئے اردو میں بھی انواد ہوئے اور ہندی میں بھی باپو نے جب راشتر پتہ نے جب تھوڑا سا اسرار کیا آگرہ کیا گروہ دیو سے کہ اس کا ہندی میں بھی ہونا چاہیے بہت سارے ہمارے دیش کے ایسے کشیتر بھی ہیں جو نتانت ہندی بھاشی ہیں یا ہندی بھاشی پوری طرح سے نہ ہوتے ہوئے بھی تو ہندی ایک مطر ایسی بھاشا جیسے وہ سمجھ سکتے ہیں ان میں بہت سارے جن پدوں کی آنچ لکھ بھاشایں بھی ہیں لیکن ہندی وہ سمجھ دیتے ہیں شاید بنگلہ جو ہے ان کے لیے سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہو تو اس لیے اس کے انواد جو ہیں میں انگریزی اردو اور ہندی میں بھی ہوئے لیکن جو اس کے جو راشتری پرمپراؤں کے انصار اس کا گائن اس کے بقائدہ کچھ ایک چیزیں کلاسیفائی کی گئی کہ ان سیماؤں سے باہر نہیں جایا جا سکتا اور اس میں سب سے بڑی بات تھی سمجھ کی اب یہ تیہ کرنا ضروری تھا کہ اس میں کتنا سمجھ لگنا چاہیے کیونکہ اگر سمجھ کا نردھارن نہیں ہوگا تو کوئی اپنے راگ چھیل دے گا کوئی کسی دھن میں لے جائے گا کوئی اپنے کسی شاستری راگوں کا حوالہ دیتے گوئے سے لمبا کرنے کا پریاس کرے گا کوئی آروہ میں لے جائے گا کوئی آوروہ میں لے کر آئے گا تو یہ ساری چیزوں میں اس کی جو چھوی ہے راشتگان کی جو مریادہ ہے وہ سماپت ہو جاتی ہے اور اس پہ خرونچے آنے کا خطرہ بقاعدہ ہوتا ہے تو آخر میں نرنہ لیا گیا کہ یہ باون سیکنڈ میں ففٹی ٹو باون سیکنڈ میں اس کا پورا ہونا ضروری ہے اور باون سیکنڈ اور اس کے بعد جو اس کی انتیم پنکٹیاں ہیں جائے ہائی والی پنکٹیاں جو ہیں ان کے لیے بیس سیکنڈ کا پرافدان تیع کیا گیا تھا اور یہ نسچت سنسچت بنایا گیا تھا کہ اس میں کوئی بھی جو انتر نہیں آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ یونیفارمٹی رہنی چاہیے یہ نہ ہو کہ کہیں تو اس کو تری پنچہ چوبن سیکنڈ لگ جائیں اور کہیں تھوڑا سا اس کو اور اٹھالی سیکنڈ میں کچھ جلد بازی میں پورا کر دے یہ نہیں ہوگا تو ایک نردھائت سمائے سیمہ باندھی گئی کہ باون سیکنڈ اور بیس سیکنڈ یہ ایک نیم بنا دیا گئی اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ کچھ ایک مریادہیں لکشمن دیکھائیں بھی تیع کر دی گئی آفٹرال راش کی پہچان کا سوال ہے تو اس میں یہ تھا کہ سب سے پہلے جب یہ گایا جائے اس میں کوئی بھی ویکتی اپنے اسطحان پر بیٹھا نہیں رہ سکتا سوائے وہ ویکتی جو کسی کارنوش شاریرک روپ سے اسمرت ہے کھڑا ہونے میں ورنہ ساودھان کی مدرہ میں کھڑے ہو کر ہی اس گیت کا سمان اس گان کا سمان کیا جانا انیوار یہ مانا گیا ہے دوسری بات اس کے بعد قانونی پرابدھان بھی بہت کڑے کیے گئے ہیں کہ اگر یدی کوئی اس راشتگان کے بارے میں جنگنمن کے بارے میں کوئی بھی اپتی جنگ شبد کا پریوک کرتا ہے یا آمریادت بھاشا میں اس پر کوئی آکشیب کرنے کا پریاث کرتا ہے تو قانونی پرابدھان جو ہے اس میں پریونشن آف انسلٹو نیشنل آنر یہ ایک قانون تھا پریونشن آف انسلٹ ٹو نیشنل آنر اور یہ انیس سو اکتر کی دھارہ تین اس کے تحت بقائدہ دنڈ کی ویوستہ بھی کی گئے کہ یدی ان کڑے پراودھانوں کا کوئی بھی وقتی اُلنگھن کرتا ہے تو اسے قانونی پراودھانوں کی انسار دنڈت کیا جائے گا یہ بھی تیہ ہو گیا تو یہ بہت سارے اس لیے کرنے پڑے پراودھان تاکہ اس کی جو پاونتہ ہے جو پاکیزگی ہے جو مریادہ ہے وہ بنی رہے اور مطروں اس کو بنائے رکھنے میں ہمارے دیش میں ایک نئی جاگروپتہ جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی سکولوں میں کالوجز میں سمہ روحوں میں سرکاری سمہ روحوں میں جب بھی اس کا پرسارن ہوتا ہے جب گائن ہوتا ہے تو اس میں سمائے سیما کا اور دھن کا وشیش روپ سے دھیان رکھا جاتا ہے آپ بھی اس بارے میں ضرور سجگ رہیے کیونکہ یہ آپ کی اور آپ کے دیش کی پہچان کا مسئلہ ہے شکریہ موسیقی